مام دیکھنے والے پیاری ویوز کو اسلام علیکم میں ہوں ندیم واس اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے الیکٹریکل چینل تو پیاری ویورز اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو پاور پلک کے کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس تین عدد وائز ہیں تو وہ ان کے کون سے پوائنٹ پر لگانی ہے تو اس کے آپ نے یہ جو ہیں نٹ یہ والے ان کو کھول لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے تین پوائنٹ ہیں تو آپ کے پاس تین عدد کی وائر ہیں دوستو یہ ریڈ کلر ہے بیلیو ہے اور یہ جو ہے گرین اور ییلو کلر جو ہے وہ مکس ہے تو یہ آپ کی وائر جو ہوتی ہے یہ ارثنگ کے لیے ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے بیلیو کلر کی یہ آپ کا جو ہے وہ نیوٹل کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ جو ہے وہ فیز والی وائر اس کی جگہ جو ہے وہ ریڈ کلر جو ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مطلب اس کلر کی جو ہے وائر اور یہ جو بلیو ہمارا ہے اس کی جگہ آپ کی بلیک وائر بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو ہوتی ہیں اس کو چھوڑ کے یہ نیوٹل اور فیز ہوتی ہیں تو یہ کہاں لگانی ہے تو دوستو یہ جو ہے یہ دو وائر یہ آپ یہ جو نیچے دو پوائنٹ ہیں ان کے کسی بھی پوائنٹ پر نیوٹل فیز جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں لگا دیں یا یہاں لگا دیں لیکن دوستو اگر آپ کوئی اوپی ایس کا کنیکشن کر رہے ہیں جس میں جو تین کے بھی کا ہوتا ہے پانچ کے بھی کا بڑا اوپی ایس تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ نیوٹل اور فیز کہاں لگانی ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور پاور پلا گیا تو جس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں ایل لکھا ہوا ہے مین لائن یعنی یہاں آپ نے فیز والی وائر لگانی ہے اور یہاں این لکھا ہوا یہ نیوٹل لگانا ہے یہاں اس طرح آپ کریں تو آپ کی جو ہے رائٹ سائیڈ پہ نیوٹل اور جو ہم آپ کا لفٹ سائیڈ ہے اس پہ جو ہے وہ فیز آئے گا تو الڈا کریں گے تو آپ کی جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ فیز والی وائر لگانی ہے تو ہم جو ہے اسی طرح اس کے کنیکشن کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو ہے وہ ریڈ والی وائر جو ہے وہ ہم اس کی رائٹ سائیڈ بھی لگاتے ہیں تو اس کے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ فریزر کی وائر لگا رہے ہیں یا میکرو بھی ان کی تو یہ ادھر ادھر بھی لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یو پیس کا کنیکشن ہے تو اس چیز میں آپ کو جو ہے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو فیز وہ کی سائیڈ بھی لگانا ہے اور نیورل کی سائیڈ بھی لگانا ہے تو پیارے بھی وز یہ میں نے یہ ہماری جو رائٹ سائیڈ ہے اس پہ میں نے فیز والی وائر لگا دی اور یہاں نیورل اور یہ جو ایرثنگ کی وائر ہے یہ اوپر والے پوائنٹ میں لگا دینی ہے تو کچھ لوگ بھول کے یہ یہاں لگا دیتے ہیں ان میں سے ایک نہیں لگاتے تو ان کے وہ چیز جو ہے وہ جل بھی جاتی ہے یا شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ کافی نفصان ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ دوستو خیار رکھنا ہے تو یہ یہاں آپ ایرثنگ والی وائر لگا دیں یہ نہ بھی لگائیں جہاں ایرث نہیں ہوا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کنیکشن کر دیں تو پوائنٹ ہے اچھی بات ہے تو یہ ہماری کنیکشن ہو گئے ہیں یہ بلکل آسان کنیکشن ہے دوستو ایزی لی آپ جو ہے تو جو ہمارا یہ پاور پلگ ہے جو لائٹ پلگ ہوتا ہے اس کی کنیکشن بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں نیوٹل فیز نیچے لگانا ہوتا ہے اور اوپر جو ہے وہ ایرث والی وائر لگانی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوست چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ دوستو تک جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچے تو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں اپنا دیر سا رکھا رکھیں اللہ حافظ